بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں موغی صلیب محترم ناظرین کراچی میں کیپٹر ریٹائر سبتر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مریم نواز نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ الزام لگایا کہ ان کے خانت کو پولیس نے ہوتل کا جو کمرہ ہے وہ توڑ کر انہیں گرفتار کیا ہے اور انہیں لے کر گئے ہیں لیکن اس سب باتوں کا ہم جواب بھی لیں گے کہ کس نے دروازہ توڑا اور وہ کون شخص تھا جس نے درخواست دی تھی یہ مقدمہ درج ہوا مقدمے کے بعد یہ ہے کہ پوری رات جو ہے تھانہ بریگیٹ کے باہر جو کراچی کا تھانہ ہے وہاں کیا ہوتا رہا کیا حل چر رہی اور اچانک پھر جب گرفتاری ہوئی اس کے بعد پھر ہوتل کے باہر سیکیورٹی اتنی کیوں بڑھا دی گئی ان تمام باتوں کا اور اس کے بعد پی ڈی ایم کا جلسہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارڈی کا آلائنس اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو اب گرفتاری ہوئی ہے اس کا مددہ کس پر ڈالا جائے گا ان تمام جو باتیں ہیں ان کا گہرائی سے ہم جو ہے جائزہ لینے کوشش کریں گے پہلے میں آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور میں نے آج تک ریکویسٹ نہیں کی لیکن مجھے بہت سے دوستوں کی جو ہے وہ کولز بھی آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نوٹیفکیشن ہمیں نہیں ملتا اور آپ جو ہے ویڈیو کیا نہیں کر رہے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک تو یہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے سبسکرائب کیا اور آپ کو نوٹیفکیشن نہیں مل رہا تو ان سبسکرائب کر کے دوبارہ سبسکرائب کر لیں پھر آپ کو نوٹیفکیشن جو ہیں وہ مسئول ہونا شروع ہو جائیں گے اور جو نئے میرے دوست ہیں جو جنہوں نے بداخل چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لیٹسٹ انفرمیشن سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے جو حقائق پر مبنی ہوتی ہے اس کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے اور آپ کو جو صحیح خبر ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے پہلے شروع کر لیتے ہیں کیپٹن اٹائر سفدر کی گرفتاری سے کہ جو گرفتاری جب انہوں نے کی تو انہوں نے پہلا جو گرفتاری کے بعد نعرہ لگایا یا بیان دیا انہوں نے وہی جو نعرہ دورایا کہ ووٹ کو عزت دو اور مادر ملت زندہ بعد پولیس کی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے یہ ان کو آپ کو پتا ہے کہ وعدے جو نعرے اس وقت یاد آتے ہیں جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں حالانکہ ساری زندگی انہوں نے ووٹ چوری کیا اور ووٹ کو عزت نہ دے کر ہی اقتدار میں رہے لیکن یہ جو معاملہ ہے آپ نے دیکھا کہ کراچی میں مزارے قائد کی قبر کے بالکل سامنے کیپٹن اٹائر سفدر جوتوں کے ساتھ موجود ہے اور وہ سیاسی نعرے لگا رہا ہے سیاسی نعرے لگانا کوئی بری بات نہیں ہے ہر انسان لگاتا ہے پاکستان طریقہ صاحب کے لوگ بھی لگاتے ہیں پیپلز پائٹی کے لگاتے ہیں لیکن مزارے قائد کے اوپر ایک جو ہے وہ قانون ہے جو ہمارے ملک کا اس میں یہ ہے کہ آپ ان کے آتے میں جا کر کوئی بھی سیاسی سرگرمی نہیں کر سکتے آپ ان کی تضلیل نہیں کر سکتے آپ انہیں برا بلا نہیں کہہ سکتے اور وہاں پر کوئی سیاسی نعرے بھی نہیں لگا سکتے یہ قائد آزم ہمارے جو وانی پاکستان ہے ان کے مزار پر جا کر یہ چیزیں حرکتیں نہیں کر سکتے لیکن ایک قانون توڑا کیپٹن اٹائر سفدر نے اس کے بعد جو ہے وہ اس جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ تین سال کے قریب ہے یقیناً اور یہ تین سال جو ہے سزا ہوتی ہے اگر یہ لوگ جو ہیں یہ اس قانون کو توڑتے ہیں اب آ جاتے ہیں کہ پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ جو کیپٹن اٹائر سفدر کے بارے میں مریم نواز نے کہا کہ درازہ توڑا گیا ہے ایک ڈی ایس پی تھے وہ گئے ہیں ٹیم کے ہمرا ہوتل میں اور انہوں نے جا کے جو ہے چھاپا مارا اور کیپٹن اٹائر سفدر کو آرام سے لے آئے لیکن اس سے پہلے ایک کال گئی مریم نواز کو رحم ترین شخصے تھی وہ سندھ کی بڑی ایزیکٹیو لیول پر بیٹھتے ہیں وہ انہوں نے مریم کو کہا کہ ہمارے پر بڑا دباؤ ہے اور ہم جو ہے یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے اور یقینی طور پر دباؤ ایک تو عوامی تھا اس کے بعد جو ہے وہ رات کو تھانہ برگیٹ کے باہر علی زیدی قرم شیر زمان اور بہت سارے ایم پی ایس ایم این ایس آتے اور جاتے رہے اور وہاں پر ٹھہرے رہے یہ دباؤ دیتے رہے کہ آپ نے یہ مقدمہ درج کرنا ہے اس کے علاوہ کراچی کے جو اور جو مزار کی انتظامیہ ہیں انہوں نے بھی جو ہے یہ درخواست دی تھی کہ یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا پاکستان طریقہ صاحب کے خورم شیر زمان حلیم عدل شیق اور یہ جو علی زیدی صاحب ہیں یہ جا کر تھانے کہ انہوں نے گھراو کر لیا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جان تب چھوڑیں گے جب جا آپ یہ مقدمہ درج کریں گے اب ایس ایچو جو تھا وہ اس کے ساتھ تلخلامی بھی ہوتی رہی وہ بڑا معاملہ گرم داتا رہا لیکن ایس ایچو تھا وہ بازیت تھا کہ میں انہیں مقدمہ درج نہیں کرنا آخر کار جو ہے وہ لوگ تھوڑے چلے کے لئے کہ خورم شیر زمان صاحب وہیں پہ موجود رہے اپنے کارکنوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں تب تک اٹھوں گا جب تک یہ مقدمہ درج نہیں ہوتا پھر رات صبح کے ٹیم جا کر یہ اغلباً پانچ بچ کر تیس منٹ پر یہ مقدمہ ہو جاتا ہے اور مقدمے کے بعد جو ہے اس میں دفعات لگ جاتی ہیں یہ یہ کہنا میں انہوں نے جو مزار کی بھی حرمتی کی ہے اس کے بعد دیسے گھردی کی بھی اور قتل سے مارنے کی بھی جو ہے وہ دفعات لگ جاتی ہیں اب یہ دفعات جو لگتی ہیں اس کے بعد جو مقدمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وقاس مامی شہری پر اب ایک تو زلی جو ایڈمیسٹریٹر ہے اس نے بھی درخواست دی ہوئی تھی اور وہ وفاق کا انٹرد ہے یہ جو مزار ہے اور وفاق کے درخواست جانی تھی اگر پاکستان طریقہ انصاف کی درخواست ارسپٹ کی جاتی تو پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے جاتی لیکن یہ ایک عام شہری جو ہے سامنے آیا ہے اور جو ہے یہ ایک وکٹم پلے بھی نہیں کھیل سکیں گے ظاہری بات ہے کہ کہیں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے یا امیان خان نے پھر ہم زندہ کامی کاروائی لی ہے خیر یہ مقدمہ درج ہو گیا رات کو خورم شہر زمان صاحب سب چلے گے صبح اچانک پولیس چاہتی ہے اور جا کر وہ دروازہ جو ہے اب یہ ڈی ایس پی صاحب کی جو ہے وہ سربراہی میں ٹیم گئی ہے انہوں نے دروازہ کھڑکایا بھی ہے اور اس سے پہلے فون بھی کال آگی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو ہم گرفتا کریں گے کیونکہ یہ جو مقدمہ ہے یہ جو کیس ہے بڑا سخت بن گیا ہے اور اس کو عام طریقے سے ڈیل نہیں کہہ جا سکتا کیونکہ اس میں جو ہے وہ واقعی بحرمتی کی گئی اور یہ ناظرین آپ نے بھی بتانے میں آپ سے بھی ایک چیز پوچھ لیتا ہوں کہ یہ مقدمہ صحیح ہوا ہے اور یہ کیا جو کیپنٹ سفدر تھا اس کو یہ ایکٹ کرنا چاہیے تھا یہ سیاست آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں وہاں پر جا کے کیا ضرورت تھی نارے لگانے کی خیر یہ آپ نے اپنے میرے کومنٹ بوکس میں لازمی بتا دینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ درادہ توڑ کر جی کہہ رہے ہیں کہ وہ اندر داخل ہو گئے ہیں لیکن جب وہ کیپنٹ سفدر باہر آتے ہیں تو لگ نہیں رہا کہ انہوں نے گرفتار کیا گیا ہے کوئی درازہ توڑ کر وہ آرام سے آئے ہیں آ کے انہوں نے نارے لگانے چلو کر دی ہیں پھر وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر وہ چلے گئے ہیں اب میں آپ اپنے پر اس کے اوپر بتا جاتا ہوں کہ سیناریو کیا چل رہا ہے ایک تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ گوڑ کو بیٹ کوپ کھیل رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیک کہ کیپنٹ سفدر کی گرفتاری دے دی جائے اس سے یہ جائے کہ تاثر کہ ہم بڑا آئین و قانون کو مانتے ہیں اور غلطی ہو گئی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو جلسیں ہو رہے ہیں اس کے اوپر وکٹم کارڈ کھیلا جائے تیسرا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گرفتاری ہے یہ نہ سیند حکومت نے کی ہے نہ یہ پولیس نے کیا بلکہ بہت زیادہ پریشر کے لیوں اور سے تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بھی کریں چیز کبھی بھی ایکسیپٹنے کی رزت بھی وہاں سے ہوئی ہے اب دیکھیں کہ یہ گرفتاری بالکل اس سے وفاقی حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس سے لینا دینا نہیں ہے کیوں اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ سب سے اہم ترین کام جو ہوا وہ کیپنٹ سفدر سے غلطی ہو گئی اور یہ غلطی وفاقی حکومت کی بہت برس قسم کی چال سے ہوئی انہوں نے نواز شیف کو کھلا ہنٹ دیا نواز شیف تقریریں کی آرمی چیف کے خلاف ہو گئے آپ دیکھیں کہ بھوکت رہے ہیں ان کی اگلی تقریر نہیں ہونے دی گئی اس کے بعد کیپنٹ سفدر کو جب آپ نے کھلا چھوڑا اس نے غلطی کی اب ان کو پر پرچا ہو گیا اب وہ اندر ہونے والے ہیں اب انہیں کوئی نہیں بچا سکتا اس لیے کہ کیس مضبوط ہوتے جا رہے ہیں جتنی یہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں اتنا یہ پھستے جا رہے ہیں ان کے گرد جو دائرہ ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے وہ انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم اس سے کیسے نکلیں اب دیکھیں کہ کیپنٹ سفدر وہی تھا جو گجرہ والا میں تقریر کرتا ہے اس کو مقدمہ بھی ہوتا ہے پولیس سے پنجاب پولیس گرفتار نہیں کرتی یہ پنجاب پولیس کا کئی آلہ ضرفی کہہ لیں یا چھوٹ کہہ لیں انہیں انہیں دی لیکن سندھ پولیس نے فوران ایکشن لیتے ہوئے ان کو گرفتار کیا کیونکہ معاملہ بہت بڑھ گیا تھا اور اس میں بچنا بہت مشکل اب ان کا پی ڈی ایم کا اتحاد اب دیکھتے ہیں کہ مریم نواز کس کو مرد الزام ٹھراتی ہیں اب پر چلے گا کہ کتنی سخت تقریر پنجاب پولیس سندھ پولیس کے خلاف کی جاتی ہے اور سندھ گورنمنٹ کے خلاف کی جاتی ہے اب محمد زبیر کے میں نے پہلے بیان سے اندازہ لگا لیا وہ کہتا جیس میں آپ نے اقدام قتل کی دفعات کون لگائی ہیں یہ نہیں کہا کہ مقزمہ درج مقزمہ درج نہیں یا کیوں کیا ہے وہ کہتا جی یہ آپ نے اقدام قتل کی دفعات کون لگائی ہیں اب دیکھیں کہ معاملہ جو ہے وہ بڑا زبردست ہو گیا ہے پیپلز پارٹی نون لی کا ہم نے سامنے ہو گئے ہیں اب بگر یہ تنقید کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی پر کرنے پڑی گی کہ آپ نے جی اپنے صبح میں ہمیں بلایا مہمان بلایا اور آپ نے گرفتار کر لیا قانون توڑا اور گرفتاری ہو گئی اب مہمان خان پر تنقید نہیں ہو سکتی نہ ہی جنرل کمر جو ہے باجوہ صاحب نے پر تنقید ہو سکتی ہے اب باجوہ صاحب کیا جواب دیں باجوہ صاحب نے تو نہیں کہا کہ جا کہ وہاں پر تم یہ بہت حرمت نہیں کرو جو قائد عظم کے مزار پر آپ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے آپ وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ نعرے لگا رہا ہے بار ووڈ کی جو تقدس ہے اس کو پامال کیا بہرحال اب جو معاملہ ہے نا میں جو سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ پی ٹی ایم کا جو اتحاد ہے اس مقدمے کے بعد مزید کمزور ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جلسے کے بعد وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں پہلے جلسے میں نواز شیف کی وکٹ گر گئی دوسرے جلسے میں کیپٹن سفدر کی اور تیسرے جلسے میں یا تیسرے جلسے سے پہلے مریم نواز کی وکٹ گر جائے گی اور یہ بات آپ لکھ لیں کہ بہت جلد یہ وکٹیں گرنے والی ہیں کیونکہ ریاست کے خلاف اور ریاست کے خلاف جو ہتیار اٹھائے گا جو زبان نکالے گا پھر اس کے زبان بھی کھینچ لی جاتی ہے اس کے زبان بند بھی گرہ دی جاتی ہے اور یہ داری اچھی طرح جانتے ہیں آپ اپنے کام اپنے سیاست کریں لیکن الزام ہاتھ نہ لگائیں ثبوتوں کے ساتھ بات کریں الزام لگائیں گے تو پھر آپ کو اس کا سخت جواب دیا جائے گا مجھے دے اجازت انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت